چیئرمن پی ٹی آئی نے اٹک سے اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے کا عدالت کے سامنے بیان دے دیا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے ادالت نے کہا ہے کہ وہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے وہ اٹک جیل میں ایڈریسٹ ہو گئے ہیں اپنے بکلا سے کہیں گے درخواست واپس لے لیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا یہ کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا چیئرمن پی ٹی آئی نے اٹک سے اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے کا عدالت کے سامنے بیان دے دیا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے ادالت میں کہا ہے کہ وہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے وہ اٹک جیل میں ایڈریسٹ ہو گئے ہیں اپنے بکلا سے کہیں گے کہ درخواست واپس لے لیں ورنہ اس سے پہلے عدالت کی جانب سے فیصلہ آنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا اٹک جیل سے نکال کر لیکن اب جو ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے عدالت کے روپ روپ کہ میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں میں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں لہذا اپنے بکلا سے کہوں گا کہ درخواست واپس لے لیں چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا میں اسی جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اپنے بکلا سے کہوں گا کہ درخواست واپس لے لی جائے چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بکلا سے کہوں گا کہ جو درخواست ہے میری منتقلی کی اس کو واپس لے لیا جائے